بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعالنا من المتغسکینا بولایت امیر المومنین لَا هُمَن يَكَان عَبُدُ وَا يَكَان اسْتَعِينَ الصلاة والسلام اتحیت و اکرام الاشرف نبیاء ابن مرسلین و اولاد اتیبین تاہرین الماسومین سم صلات والسلام علیہ الصدیکت المبارکہ الرازیت المرزیہ عالمت و غیر مغلمہ اِن تَلْقَلَبِ وَنْنُونَ وَسِرْ بِهْنَ الْقَافِ وَنْنُونَ وَدَلِيلِ اِبَاقِتِ اُن فَيَقُونَ وَكِتَابَ الْمَقْنُونَ آیَتُ اللَّهِ الْعُزْمَا وَزَوْجَتِ آیَتُ اللَّهِ الْقُبرَانِ محافظت النبوہ وَنَاشِرَتُ بِلَایَا اُمُّ الْقِتَابِ اُمُّ الْقُرْآنِ اُمُّ الْأَنْبَارِ اُمُّ الْآئِمَةِ اُمُّ الْمَعْصُمِينَ اُمُّ الْعَلُومِ اُمُّ الْهُدَا اُمُّ الْحَسْنِ اُمُّ الْحُسَيْنِ اُمُّ الْبُحْسِنِ اُمُّ الْعَبَّاسِ وَأُمِ اَفِيْهَا السیدہ فاطمہ تزالہ وَلَانِ اللَّهُ تَعَلَىٰ وَحْنَا اِحْمَسْمَيْنَ سُبْحَانَهُ تَعَلَىٰ فِي كِتَابِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَأُوَسْتَقُوا صَدِقِينَ وَقَوْلُ الْحَدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیالِ عشر بلند الرسلوان اللہم صلی اللہ محمد وعالِ محمد دعاِ مالکان الزکر بند لگان الزکر کا بانسان الزکر کی بارگاہ میں بے شامت عبود فرمائیں آقازاد اس عبادت کا بہتر سے بہتر عجلتہ فرمائیں سب سے بڑا عجل ہے خوش کروٹی کے جناب اس سیدہ ہمارا نصیب فرمائیں ہمارے اس پرسے ہمارے گریہ و ماتم آہو بھقا سے ہماری مخدومہ و محصومہ کو ہم پہ راضی فرمائیں دعائیں قبولیت تک پہنچائیں بلکے ممکن حد تک بلند صلوات اللہ اللہ علماء صلی اللہ علیہ محمد وعالی آج کی منلس مخصوص و منصوب ہے سکار حضرت عبال فضل لباس صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم شہزادہ کا جو القابات میں سے ایک لقب ہے وہ لقب ہے عبال فضل یہ کنیت باب الحوائز نہیں یہ القابات میں سے لقب ہے باب الحوائز ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ہستیوں کے ساتھ منصوب ہو جاتی ہیں مخصوص ہو جاتی ہیں پھر وہ شورت پاتی ہیں اور پھر وہ ہی ہمیشہ مشہور رہتی ہیں جب بھی حضرت ماب الحوائز پہ لکھا گیا بولا گیا شاعری کی صورت میں تکویر کی صورت میں تو حضرت عباس کی ایک صفت کو باقی صفات سے الہدہ کر کے بڑھا گیا شجاعت عباس کہ حضرت عباس بڑے شجاہ ہیں بڑے دلیر ہے حضرت عباس بہاتو ہے یہ خاصیت یہ فضیلت یہ صفت اتنے مشہور ہوئی کہ باقی صفات کا تذکرہ نہیں کیا گیا بیق وقت مولا امیر المومنین پر بہت سے فضائق ہیں عدالت علی علم علی شجاعت عباس صخابت علی فضیلت کا کوئی ایک باپ بھی ایسا نہیں ہے جو امیر المومنین پر نہیں ہے لہٰذا اگر کسی ایک میں بہت سے فضائل ہوں اور کسی ایک فضیلت کو زیادہ مشہور کیا جائے تو باقی تمام فضائل جو ہیں ان کا انکار نہیں ہوتا لیکن باقی فضائل پس پردہ چلے جاتا ہے میں چنیدہ سمجھ میں ہے عزادار سمجھ میں ہے شجاعت یقیناً اولاد علی کا حق ہے علی کے بیٹے شجاہ نہیں ہونے تو کہون ہوگا شجاعت خاصہ عباس نہیں شجاعت عباس کا حق ہے آپ مولا حضرت عباب الحبائش کی ذریعہ اکدس پہ جائیں تو مولا کے حرم میں جو زیارت کی کتابیں پڑھی ہیں ان میں جو زیارت مولا عباس کی لکھی ہوئی ہے وہ کسی شائر یا کسی مولانا کی لکھی نہیں ہے وہ چھٹے شہنشاہ نے اپنے صحابی ابو حمزہ سمالی کو تعلیم کی تھی دریف رات کے پیچھے آج بھی باغ باغے امام سادق پہ جھو تھے امام سادق نے وہاں کربلا میں آکے اپنے جد حسین کی خریدی ہوئی زمین پہ اپنا گھر بنایا تھا اور مولا وہاں پر تشریف فرما رہتے تھے اور آج جتنی بھی زیارتیں ہیں کہ یہ مقام ایلی اکبر ہے یہ مقام ایلی اسکر ہے یہ خیام گاہیں تمام مقامات کا تیون میرے چھتے امام نے کیا تھا میرے چھتے شہنشاہ نے آکے کربلا کی بقاعدہ زیارت کہ کربلا میں کون کون سا مدفن کون کون سا مقام ہے اور پھر کربلا میں کیا کیا زیارت کہاں کہاں پڑھنی چاہیے یہ تمام تعلیم کرتا ہے میرے چھتے امام کیونکہ چوتھے امام اور پانچنے امام تک کا جو دور ہے یہ ظلم و ستم کا دور ہے اور پھر چھتے امام نے اپنے دور میں آکے باقیدہ کربلا کی زیارت ہے تو اب جو زیارت حضرت عبال فضل عباس کے حرم میں جو کتاب پڑھی ہے اس میں جو زیارت ہے نا وہ زیارت اسی مولا نے تعلیم کی ہے کہ اس کو ابو حمزہ سمالی کو ابو حمزہ سمالی اہل بیعت کے کھرکمو صحابی ہے جس نے تین آئیمہ کی خدمت کی ہے چوتھے امام کی پانچنے امام کی اور چھتے امام کی چوتھے امام سجدے میں کچھ پڑھ رہے تھے اور ابو حمزہ سمالی سن رہا تھا ابو حمزہ نے کہا مولا یہ تصمیح مجھے بڑی اچھی لگی ہے مولا فرم اچھی لگی ہے چل میں یہ تجھے دیتا ہوں آج کے بعد یہ دعا مشہور ہی تیرے نام سے ہو جائے اور مذہب جعفریہ میں اس دعا کو کہا جاتا ہے دعا ابو حمزہ سمالی الفاظ مولا کے تھے خیرات میں ابو حمزہ سمالی اب یہ ابو حمزہ سمالی جو ہے یہ اہلِ بینت کا امین ہے آلِ محمد اسے اپنی حریصے اپنی دعائیں اپنی مناجات اس کو دیتے تھے اور یہ لوگوں کو سناتا تھا اسے ابو حمزہ سمالی کو میرے چھنے شاہر 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 نے زیارت کہ جب تم جاؤ ہمارے جب اب الفضل کی بارگاہ میں تو کیا 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 سلام کرتے ہو اس نے کہا کہ مولا میں تو یہ اس کیا کہ مولا فرمہ نہیں آج کے بعد یہ پڑھنا جب بھی کمرے پاس اور تمہارے پاس جو بھی ہے اسے تعلیم کرنا کہ یہی پڑھیں چودہ سو سال بھیت گئے آج تک وہی جو مولا نے تعلیم کی تھی کو پڑھیں جا رہے ہیں اس زیارت میں ایک ٹکڑا ہے میں وہ ٹکڑا پڑھنے لگا زیارت اول فضل لباس میں زیارت پڑھتے 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 آتا ہے اللہ کی نانت ہو ان پر جنہوں نے عباس کو قطر کیا یہ جملے حضرت امام سادق کیا اللہ کی نانت ہو ان لوگوں پر جو عباس اور فراد کے درمیان حائل ہوئے ہیں یہ دو نانتوں کا تعلق صرف دس محرم میں قاتلانِ حسین کے ساتھ ہیں انگلی دو نانتوں کا تعلق صرف کربلا والوں کے ساتھ نہیں قیامت تک ہے چار لانتیں چھٹے چہنے چھانے پڑھی ہیں آج بھی قبر عباس میں چاروں ہی لانتیں پڑھی جاتی ہیں دو نانتوں کا تعلق کربلا میں موجود قاتلوں کے ساتھ ہیں دو کا تعلق قیامت تک کے لئے لان اللہ من قاتلانتوں پر جنہوں نے عباس کو قتل کیا لان اللہ ان لوگوں پر لانت ہو جو پہنے لباس اور فراد جو عباس اور فراد کے درمیان حائل ہوئے ہیں اگری دو نانتوں سنی رہے لان اللہ من جہال حق اللہ کی لانت ہو ان پر جنہوں نے عباس کے حق کا انکار کیا کبر عباس میں پڑھی جانے والی زیارت میں سے پڑھ رہا کسی آن کتاب کو نہیں ہے کوئی کہہ یہ بتا نہیں یہ کونسی کتاب ہے وہ جو کبر عباس میں کبر مظلوم میں پڑھی ہوئی ہیں لان اللہ من جہال حق اللہ کی لانت ہو ہر اس پر جس نے عباس کے حق کا انکار کیا اور آگے چھنے میں شہر شاہ پہنے لان اللہ من جہال حق کا وستخفہ حرمت ہے اللہ کی لانت ہو جس نے عباس کی حرمت کو چھوٹا کیا اب مولا کہہ رہے ہیں کہ جس نے عباس کے حق کا انکار کیا حق کسے کہتے ہیں رسالت رسول کا حق ہے ولایت علی کا حق ہے فتق بطول کا حق ہے امامت حسنین کا حق ہے عصمت عباس کا حق ہے جس جس نے جس جس دور میں عصمت عباس کا انکار کیا جس نے یہ انکار کیا کہ ماذا اللہ حضرت عباس کی عصمت وہ نہیں تھے چھنے شہر شاہ نے فرمائے اس پر ملانت ہے دعان اللہ من جہال حق اور اس پر ملانت ہو جو عباس کے حق کا انکار کیا حضرت عباس کی دھلیری کی وجہ سے غازی مشہور نہیں عباس عجت کی عطاعت کی وجہ سے مشہور ممبر میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ حضرت عباس چاہتے تھے کہ منگڑو اور مولا حسین چاہتے تھے کہ یہ نہ لڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواہش عباس خواہش حسین سے چھتا ہو حضرت عباس وہ چاہتے ہو جو حسین نہ چاہتے عباس وہ چاہی نہیں سکتے جو حسین نہ چاہتا ہو ہماری سطر میں اُردو اجاب سمجھنے والوں کے لیے پڑھوں گا حسین کا چہرہ عباس کے لیے وہی کا تنچہ رکھتا ہے حضرت عباس حسین کے چہرے سے مشہیتِ پروردگار کو پڑھتے تھے حضرت عباس کی شجاعت کا قرآن اہدرامِ حسین میں بند رہا ہے حضرت عباس کا لڑنا عباس کی فمیلت نہیں عباس کی خموشی عباس کی فمیلت ہے کیونکہ حضرت عباس فضل عباس کی خموشی نہیں ہے یہ اطاعت ہے اپنے ایمان کی یہ اپنے مولا سے وفا ہے آدھا تھکڑا میں نے ابھی الحضر میں پڑھا اور آدھا میں پورا پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت عباس فضل عباس نے ایک خطبہ دیا تھا شبعہ شبعہ وہ خطبہ نہیں تھا وہ خطاب تھا تقریب تھی عباس حضرت عباس نے ایک تقریر کی ہے امام حسین کے نوکروں کے سامنے صحابہ حسین کے سامنے اور یہ جو تقریر کی ہے اس تقریر کا راوی ایک صحابی بھی نہیں اس کی راویہ علی کی بیٹی ہے جس جس نے اپنی کتابوں میں حضرت عباس کا یہ خطبہ لکھا ہے اس نے لکھا ہے کہ اس خطبے کی راویہ ایک ہی ہے فاتح شام شہزہ بی بھی کہتی ہے کہ میں نے عباس کی یہ تقریر اپنے کانوں سے سنی ہے کہ حضرت عباس اپنے خیمے میں صحابہ حسین سے مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مبدل انبار و مولجل لیل و نحال اما بعد ایوہ الخیار و یعنصار آلاللہ لبرال لا تفصوہ من حجوم القفار ولا تفصوہ من قصد النجرال لئنہو کلاب بن نار حضرت عباس اصحابہ حسین سے تقریر کرتی ہے اور شہناندی نے کہا ہے کہ عباس نے دونوں ہاتھ کربلا کی ریت پر رکھے ہوئے تھے جیسے نماز تشاہو پر بیٹھتا ہے اس نے کچھ نہیں اور حضرت عباس اصحابہ حسین کی طرف دیکھے کہتے ہیں الحمدللہ مبدل انبار تریف اصل اللہ کی جو انبار کا خالق ہے اب ذرا فصاہ دیکھئے میں خطبے میں فصاہ دیکھئے کہ نحجر بلاغہ کا مہنا مول رہا ہے الحمدللہ مبدل انبار تریف اصل اللہ کی جو انبار کا خالق ہے ممو علجل لیل و نحال جو رات سے دل کو نکال دیتا ہے حضرت عبال فضل العباس نے قرآن کا لہجہ ہے جو دل سے رات کو نکال دا ہے غازی شبع شعور کہہ رہے ہیں جو رات سے دل کو نکال دا ہے ممو علجل لیل و نحال جو رات سے دل کو نکال دا ہے اما بعد اس کے بعد ایوہا نخیار اے میرے ساتھیوں اے میرے دوستوں اگلی سطر میری مجبوری ہے میں حضرت عباس کی خطاب کے اندر اپنی خطابت نہیں پیال سکتا ہے میں ایک لفظ میں اونچ نیچ کروں گا کیونکہ میں قرار پڑھ سکتا ہوں لکھ نہیں سکتا اپنی آباس ہے میں ایک لفظوں اونچ نیچ کروں تو میں غازی کے سامنے مجرم بن جاؤں گا خاصی والخائد بن جاؤں گا حضرت عباس دے کے کہتے ہیں ام آمد اے اے خیار و不对 انسار آلاللہہ البرال اس کے بعد عباس نے کہا اے میرے ساتھیوں اے میرے دوستوں وعت یہ انسار آلاللہہ البرال اے اللہ کی آل کے مددگار ہو حضرت عباس نے یہ نہیں کہا آل محمد کے مددگار ہو عباس کہہ رہے آل اللہ کے مددگار ہو حضرت عباس نے کربلا میں شبع شور بتا دیا اللہ کی اولاد نہیں ہوتی آل ہوتی ویعنصار آل اللہ اے اللہ کی آل کے مددگار ہو لا تفضل من خجوم القفار نہ خوف زدہ ہونا ان کافروں کے مجرے سے باہر مفتی اور صحابی بیٹھے تھے عباس خیمے میں گہرہ کافر بیٹھے حضرت عباس باہر محدثین بیٹھے ہوئے ہیں باہر تصویوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور خیمے میں بیٹھ کے مددگار کا بیٹا کہہ رہا ہے لا تفضل من خجوم القفار نہ درنا ان کافروں کے مجرے سے بلا تفضل من کسرت الاشرار نہ خوف زدہ ہونا ان شریعوں کے مجرے سے یہاں تک حضرت عباس کہتے ہیں مجھے علم عباس کی قسم مجھے عزت عباس کی قسم مجھے عصبت عباس کی قسم میں میری قوم کے خجور بات بھی ہو یہاں تک حضرت عباس کہتے ہیں میں دن پر سے یہی تک پڑھتا حضرت عباس کا اگلہ جملہ نہ ہو میں اپنی گردر کا لہود ہوں گا حضرت عباس نے صحابہ حسین سحیل بیٹھا ہے مسلم عالجہ بیٹھا ہے آب سے شاکری بیٹھا ہے سحیل ابنے کیر بیٹھا ہے سعید ابنے عبداللہ بیٹھا ہے اور حضرت عباس ابھی میں مزاہد لوگوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں لا تفسروں میں حجوم القفال ان کافروں کے مجھ میں سے نہ ٹلنا اور لا تفسروں میں کس نہ دلشنا ان شریعوں کے مجھ میں سے خون زدہ نہ ہونا لے انہم کلاپنڈار باہر بڑے بڑے مسلمان بیٹھے تھے اور اب باس خیمے میں کہہ رہا ہے لے انہم کلاپنڈار یہ دوسر کے کتے ہیں لے انہم کلاپنڈار بلکل یہ لہجہ حضرت عباس کا ہے چلو کتاب آدمی ہے کہاں سے میں لگی کیسے میں لگی سینل فون آپ کے پاس ہے گوگل پہ جانا حضرت عباس کا خودمہ شبہ شور نکالنا زیر زبر حرف تلفظ لہجے میں فرق کل ممبر پہ نہ آنے دینا مجھے ممبر سے ہوتا دینا کیونکہ نے منصوب عباس کے ساتھ کیا چملہ تو عباس کا تھا نہیں حضرت عباس نے کہا انہم کلاپنڈار یہ دوسر کے کتے ہیں زیدی زیدی اتنے سید اتنے سردار اتنے ماتنی مجھے وہ اجازت دینا جو درجمہ میں پوری دنیا میں کہیں نہیں کر سکا وہ یہاں کرنے انہم کلاپنڈار یہ دوسر کے کتے ہیں وہ فراش و نصار یہ سارے حرامزادیں جاؤ جاگر لگت اٹھا کے دیکھ رہا فراش و نصار کا ترجمہ کیا ہے سامرے نیچے دکھا سنا سادے گناہوں کی پیداوان ترجمہ کرنے والے کی مجموری ہو سکتی ہے میں نمبر سے وہی پڑھوں گا جو عربی فصاحت میں اس کا ترجمہ بنتا ہے حضرت عباس اگر یہ دوسر کے فکتے ہیں یہ سارے نسلِ حرامز کیفہ یو قادم میں بزاتِ نتیہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اللہ کے چنے ہوں کا مقابلہ کریں اب تم نقبل پریہ تم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہو بخلاصت الخلیقہ تم ساری مخلوقات کا خلاصہ ہو حضرت عباس نے امام حسین کے اصحاب سے کہا آٹم لبالبریہ اللہ نے تمہیں پہلے دن سے چل لیا تھا جس نے آدم اور روح کو چنا تھا اس نے زہیر و حبیب کو چنا ہے آٹم لبالبریہ بسم اللہ یہ کہنے کے بعد حضرت عباس نے سر کو اٹھایا جو نہیں جانتا وہ مجھے جانے انا حیبت الجبار انا طلبت القرار انا سیف ساہب زلفتار جو نہیں جانتا وہ مجھے جانے میں جبار کی حیبت ہو یہ کوئی شاعر کوئی خطیم آباس کا فضائل نہیں بڑا خود آباس انا حیبت الجبار کی حیبت ہو و انا طلبت القرار میں قرار کی دعا ہوں انا سیف ساہب زلفتار میں زلفتار کی تلوار ہوں انا سیف ساہب زلفتار میں صاحب زلفتار کی تلوار ہوں میں اللہ کی تلوار کی تلوار ہوں یہ کہنے کے بعد حضرت عباس بولنے حضرت عباس بولنے ایک ایک لفظ مجھے روک رہے ایک ایک لفظ میں چالیس چالیس منٹ بولا جائے حضرت عباس دیکھے کہتے ہیں میں جبار کی حیبت ہوں میں قرار کی دعا ہوں میں صاحب زلفتار کی تلوار ہوں یہ کہنے کے بعد حضرت عباس حسین کے صاحب کی طرف دیکھتے ہیں لولا ازلال امام انہیں عجل اصحابی میں سماو درسی اگر میرا امام مجھے ازل دے دے میں اپنی انگلیوں کو تلوار بنا ہوں اگر میرا امام مجھے ازل دے دے میں اپنی انگلیوں کو تلوار بنا ہوں بس سماو ترسی میں آسمان کو ڈھال بنا دوں اگر میرے مولا کا عزن میرے ساتھ شامل ہو جائے میں انگلیوں کو تلوار بنا ہوں میں آسمان کو اٹھا کے ڈھال بنا دوں حضرت عباس اسی جملے میں پہنچے تھے یہاں ایک شخص باہر سے دوڑتا ہوایا اس نے کہا یا عباد فضل العباس ابھی تھوڑی دیر پہنے یہ جو آپ نے خیام کے باہر خندق ہو دی میں نے خندق کے اندر یزیدی نے اس کر کے ایک سپاہی دے کا ہے جو خیام حسینی کی مخبری کرنے کے لیے آیا تھا اتنا کہنا تھا کتابیں کہتے ہیں عباس بغیر جین کے کھوڑے میں سوار ہوئے اور کھوڑے میں سوار ہو کے حضرت عباس نے اپنے کھوڑے کو دوڑایا اور خندق کے باہر جا کے عباس نے یوں لا اللہ کی طرف اے کافروں اے فاجروں تم اللہ کے نور وانے کھر کی تلاشی لینے کے لیے آئے تھے یاد رکھنا یہ کام تم نے ہجرت کی رات بھی کیا تھا لیکن اب خندق سوچ کے پھناگنا اس رات علی سوڑا تھا جانیدی ہجرت کی رات سو رہا تھا وہاں جاگ رہا اگلی ستر پڑھوں گا اور ستر نہیں ہے عقیدہ یوں آپ گھوڑے گا اور کربلا نے کہا کہ حضرت عباس کی چوکڑ دے گے حضرت عباس گھوڑا بغیر زین کے ہے بغیر زین کے ہے ننگے پشت پہ گھوڑے پہ حضرت عباس اپنے گھوڑے رکھے بلند ہوئے اور بلند ہو کے نو لاکھ میں سے آخری کھڑے ہوئے بندے کی یوں نو لاکھ کے اوپر سے نظریں گزرتی ہوئی حضرت عباس کی لشکر کے آخری کھڑے ہوئے بندے تک پہنچی نو لاکھ کے اوپر سے عباس کی نظروں کا حسار گیا ان کے بدر کانپ نے شروع ہوئے ان کے بدروں میں تھر تھر آمان آئیں حضرت عباس گھرے مجھے تم سے لڑنے کے لئے تلوار اور میزے کی ضرورت ہے صرف جنازے کی نیت کی ضرورت ہے میں صرف کہوں مجھو تمہارے نفاق بدلوں سے روحیں نکال کے میرے پاؤں پہ لاکھیں دھیر کریں میں تم سے نیزے سے لڑوں گا تلوار سے لڑوں تین سے لڑوں میں صرف کہوں مر جاؤ میں صرف کہوں مر جاؤ میں کہوں مر جاؤ یا اللہ یہ جبلہ ہر بندے کو سمجھ آئے ہی نہ جو میں اگلا کہہ رہاں وہ عباس کہہ رہے میں کہوں مر جاؤ تو تم مر جاؤ اللہ کہتا ہے میں کہتا ہوں کون تو ہو جاتا یہ ہے عباس یہ ہے شجاعت ابل فضل عباس یہ ہے عباس کی دلیری لڑتا ہوا قاضی پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے تمہیں تو خموش عباس درا رہا ہے آج بھی کربلا جا کے دیکھو حضرت عباس کی قریمی سمجھ میں آ جائے گی صدر ایک ہے لیکن فضلی بڑھی ہے اگر قبول کرو حضرت عباس کی قریمی یہ ہے کہ یہ حسین کے سامنے باب الحوائش ہے حسین کے سامنے اپنا خدای دفتر کھول کے بیٹھا ہے سورج کے سامنے چراغ نہیں جلتا یہ سورجوں کا چاند ہے یہ اول فضل اپنے صفت کی وجہ سے ہے بیٹے کی وجہ سے نہیں مولا ہم فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں میرے چھتر شاہن جا کا فرمان ہے کہ ہم آلِ محمد اپنے بچوں کی کنیت ان کے دنیا میں آتے ہی رکھ دیتے ہیں ہم کنیت رشتوں کی وجہ سے نہیں رکھتے ہیں ہم دنیا میں آتے ہی ہوں یہ کنیت سے کبھانتے ہیں حضرت عباس ابھی پچپن میں گھر میں چلتے تھے اور علی عباس فضل کہتے تھے فضل کا باپ نہیں فضل کا مالک حضرت عباس مولا عباس کو اول فضل پہلی بار مولا علی نے کہا تھا اہلِ عدد شریف فرما ہے عباس صرف باپ کے لئے نہیں آتا مالک کے لئے آتا حضرت عباس کو مولا علی کہتے تھے فضل کا مالک فضل جسے فضل کا مالک عدل اور ہے فضل اور ہے عدل اور ہے فضل اور ہے جتنا بنتا ہو اتنا دینا عدل ہے نا بھی بنتا ہو پھر بھی دینا فضل ہے اللہ عدل کرتا ہے چودہ فضل کرتا ہے اللہ آدل ہے چودہ فضل کرتے ہیں یہ جو کہتے ہیں راہب کا واقعہ رسول نے نہیں دیئے تو حسین نے کیسے دیئے رسول نے عدن سے دیکھا تھا رسول آدل ہے حسین نے فضل سے ساتھ دیئے ایک حبشی چیختہو مولا علی کی بارگاہ میں آیا مولا علی ممبر میں بیٹھے ہوئے تھے مجھے علی سے ملوہ مجھے علی سے ملوہ مجھے علی سے ملوہ حرید تک پہنچا اور عمیر المومنین کے پاس آئے یا علی مجھے بات کر دیتے ہیں بسم اللہ آئیں آج آپ نے دردار کریں گے بسم اللہ یا علی مجھے پال کر دیتے ہیں اللہ نے فرما کیا ہے یا علی میں نے چوری کی کریم دیکھے کتنا ہے وہ کہہ رہے میں نے چوری کی اللہ علی اس کو دیکھے کہتے ہیں جا گھر جا پیرے پاس کوئی گواہی نہیں کیا پیرا کوئی گواہی نہیں کیا لگا یا علی میں خود گواہی دے رہا میں نے کی اللہ فرما دے پھر بھی گھر جا یا علی اب تو میرے گواہی دے دیا ہے آپ مجھے صدا کیوں لے دے رہے فرما گواہ دو چاہیئے یا علی اس نے کہا دوسرا گواہ بھی میں ہوں علی نے مواسمان کی دار گا میرے اللہ دو گواہ ہو کمبر دیوانا دے کمبر دیوانا دے اللہ فرما ہے ہاتھ بڑھا اس نے ہاتھ بڑھا علی نے امگلیاں گاٹی اس نے دوسرے ہاتھ سے علی کا سلام کیا لہو بڑھا ہوا ہاتھ دیکھے بزار میں کے سامنے سے اب الکوہ آراد ہتاب کا نام مناقب سید احمد مستنبر یوں بزار میں کے سامنے سے بلکوہ آرہا ہے اسے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس کے ہاتھوں سے خون کے قبرے نکلے کسی بزار جنگ سے آیا ہے کہا نہیں جگڑا ہے کسی سے نہیں یہ کیا ہوا ہے علی کے پاس کیا تھا تو کیا کیا علی نہیں کہ نے پاک کیا ہے نوجوان و یقین کا اس نے کہا باقی ہے کس نے کس نے اس نے صرف اتنا مجھا کس نے اس نے کہا عوالحسن نے یاسوب الدین نے قائد مرموجلین نے فاتح درین نے ملکہ بائے بسم اللہ نے پاب الحکم نے پاب الحدہ نے پاب الحکمہ نے صاحب سیف نے مالک قوسر نے اس نے مولا امیر المومنین کا ڈھائیس صفوں پہ کسیدہ ہے کتابوں میں لکھا ہوا اس نے اتنا بڑا کسیدہ بازار میں کھڑے ہو کے پڑھا یہ چلتا جا رہا تھا اور کسیدہ پڑھتا جا رہا تھا چلتا جا رہا تھا کسیدہ پڑھتا جا رہا تھا عوالقبہ دربارے امیر المومنین یہ جس کا ابھی یہ بھی ہاتھ کٹا ہے وہ بازار میں آپ کا کسیدہ پڑھنا ہے عوالقبہ دربارے امیر المومنین بلاو اسے واپس وہ واپس آیا انگلیاں بھی دربار میں پڑھی تھیں عوالقبہ دربارے امیر المومنین فرمایا کمبر اس کی انگلیاں مجھے دیں کمبر نے انگلیاں دیں علی نے ہاتھ پر رکھے اپنا ہاتھ پھرا انگلیاں واپس پڑھ گئے انگلیوں کا واپس رہنا تھا عبالقبہ نے بازار میں کسیدہ سنا تھا دربار میں علی کا ہاتھ واپس دینا دیکھا علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہنے لگا دینی ہی تھی تو کانٹی کیوں تھی فرمایا وہ عدل تھا یہ فضل اس نے اس نے تو مجھے نہیں چھوڑا اس نے تو مجھے نہیں چھوڑا سما بن مہران میرے چھلے شاہنشاہ کے پاس آیا میرے چھلے امام کی بارگاہ میں آیا سما بن مہران مولا کا صحابی تھا مولا کے اشار پڑھتا تھا اور گلیوں میں لوگ اس کو بڑے بڑے الزام دیتے تھے بڑے بڑے تانے دیتے تھے ایک دن مولا کی بارگاہ میں بزار سے لوگوں کے تانے سن کی آیا آگے بیٹھا مولا تکیہ کی ٹیک لگا کے بیٹھا مولا فبا سما من اشرا رو من الناس انسانوں میں سے خطرناک انسان کون سے ہے اشرا رو کون سے ہے خطرناک کون ہے سمسل جو کہا گے گتن مہنو ہم مولا نے فرمایا سما من اشرا رو من الناس کون ہن سانوں میں سب سے زیادہ اشرا کہہ لگا نام مہن مولا فبا انتب تو کہہ لگا ہاں مولا کیوں کہہ لگا کائنات کا ہر الزام آپ کی محبت میں لوگ ہمیں دیتے ہم گلیوں سے گزرتے ہیں کوئی پیچھے سے آگے کہتا وہ کافر جا رہا ہے کوئی کہتا وہ رافزی جا رہا ہے کوئی کہتا وہ مشریف کوئی ہمیں کافر کہتا ہے کوئی رافزی کہتا ہے کوئی بچرک کہتا ہے اس بارگاہ میں اچھو بلا گلے سال تک ان دیواروں میں نظر آنا چاہیے اس نے کہا مولا جب گلیوں سے گزرتے ہیں کوئی بزار ایسا نہیں جہاں سے لوگ ہمیں آپ کی محبت کی وجہ سے کالی یا تانہ نہ دیتے ہوں میں سادق نے تکیہ چھوڑا سبا کے سر پہ ہاتھ رکھیں گا یہ نہ دیکھا کرو لوگ تمہیں کیا کہتے یہ دیکھا کرو ہم تمہیں کہتے ہیں یہ نہ دیکھا کرو لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں یہ دیکھا کرو ہم تمہیں اس نے کہا مولا آپ ہمیں کیا کہتے ہیں مولا فرماتا دنیا سب کچھ کر دے ہیں کس لیے طلب جملت مولا فرماتا تم میں سے دس بھی جہنم میں نہیں جائیں گے لا الا عشاء نہیں جائیں گے دس بھی سامان اس کو آگیا تھا مولا ہم میں سے دس بھی نہیں جائیں گے و اللہ لا الا خمسہ خدا کی قسم بعد بھی نہیں جائیں گے قسم اللہ کی تین بھی نہیں جائیں گے شراب اللہ ہم میں سے دین بھی لی جائیں گے اللہ کی قسم ایک بھی لے اللہ کا بہت سکتا ہے اللہ کا بہت سکتا ہے اللہ کا بہت سکتا ہے ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے گئے اور یہ چھو اللہ کہنے کے بعد ہاں اپنے تقوے سے ہمارے دشمنوں کی کمر توڑتے رہنا اپنے زہو سے ہمارے دشمنوں کی کمر توڑتے رہنا نہیں جانے جائیں گے ہمتے میں جانے گے اور واقعہ سلام میں بسم اللہ انوار المواحد کتاب کتاب علی اکبر نحاوندی کی کتاب جاؤ جا کے عرب کی کتابوں میں دیکھو اور یہ ایک شخص ایک بددو سہراؤں میں رہنے والا تالہ تالہ مسلمان ہوا اتنا اسلام کے چیزوں کو نہیں جانتا تھوڑا تھوڑا سنے اسلام دیہاتی تھا دلکل ساتھا رسول کے پیچھے نماز پڑھنے شروع تھا ایک دن رسول نماز پڑھا رہا ہے وہ پیچھنی سب ہوئے کتاب میں نے کتاب کا نام دے دیا نماز مواحد عربی کتاب علی اکبر نحاوندی کی کتاب رسول نے نماز پڑھا رہنے شروع کی رسول نے نماز میں سورہ فاطح پڑھنے کے بعد سورہ فاطح کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں سورہ فاطح واجب ہے اللہ نے سورہ فاطح تبدیل کرنے کیا حکم نہیں دیا نہیں اس نے بھی سورت کے اندر بھی ایک سورت پڑھا اب رسول اللہ نے الحمدللہ کے بعد قرآن کی آیات پڑھیں ان آیات میں رسول نے ایک آیت پڑھ دی اب یہ آیت ہے قرآن کی رسول نے نماز کے اندر سورہ فاطح کے بعد قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے ایک آیت پڑھ دی جب کہا فراؤ نے کہ میں تمہارا رب ہوں وہ بددو سے یہ آیت برداشت پچھلی حصہ میں کھڑا تھا اللہ کی قسم چھوٹ بولا ہے اس بد کردار عورت کے بیٹے نے اس نے نماز میں اونچی نماز میں کہا نماز میں اللہ کی قسم چھوٹ بولا ہے بد کردار عورت کے بیٹے نے نماز میں صحاب نے ہنسنا شروع کیا حصول کی نماز کا یا رسول اللہ دوبارہ پڑھیں کیوں یہ بول بڑا تھا بدو گالی دے دی ہے اس نے نماز میں کیا کیا یہ بہت حالہ دیا ہے تمہیں خبر نہیں نہیں میں تمہیں نتیجہ کہہ دے لگو یا رسول اللہ اس نے نماز میں گالی دی ہے اتنا بھی احترام نہیں کیا کہ مسلح پہ رحمت اللہ عالمین سید المرشلین کھڑے اس نے پچھلی سب میں پتو جو ہے دیہاتی جو ہے سادہ جو ہے تازہ تازہ مسلوان ہوا ہے یا رسول اللہ ہمیں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی کیونکہ ہم دن نماز میں اس کی گالی سننی ہے رسول نے کہا اس پتو کو میرے قریب پھلاو وہ آخری سب میں ڈرتا ہوا رسول کی جانم چاہ رہا تھا یا اس پتو سے پہلے جبرائیل نے رسول کا قدم پر ہاتھ رکھا فرمایا اللہ کہہ رہے اسے جھڑکنا نا یہ میرے کشمن کو گالی دی رہا تھا میں تصمیل ہوں اس نے میرے دشمن کو میری محبت میں اس نے کہا میں نے تصویر کی ہوئی ہی اس کی ہے ہوئی ہی اس کی ہے کل تو شبیش ہول ہے تو پھر کل تو صرف مسائے بھی مسائے ایک اور ربائے چاہیے اب تین کتابوں کے حوالے زینبیزہ بیرس میں بیٹھ رہو ہے مولانا بیٹھ رہو ہے تین حوالے میں اٹھ کر بان رہا فصول العلیہ عربی کتاب آیات بینات کانی تکی شوستری فاسی کتاب دار السلام عربی کتاب تینوں کتاب مذہب جافعہ کی موز بار تینوں کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک یہ واقعہ تینوں کتابوں میں لکھا تینوں کتابوں کے میں نے نام دیکھ دی ایک آقاِ موری تبرسی کی ایک تکی شوستری کی اور ایک شیخِ عباسِ قمی کی کتاب فصول العلیہ جو صاحبِ مفاتی الجنال ہے تینوں کتابیں تینوں مستند شخصیات کے لکھئے ہیں اب حوالے میں کوئی شک کو نہیں میں نے ایک کتاب بھی اردو ٹران سے ایک پاڑی نہیں سکتا ہے تینوں کتابیں عرب کی ایک دو عرب کی اور ایک ایک فارسی ایران کی کتاب مزبت جاثرین میں ایک شائر گزر آئے اس کا نام تھا ابو عبداللہ الحسین الحزاج یہ شائر تھا وغداد کے رہنے والا اس نے ایک کسیدہ لکھا مولا علی کی شکل میں اس کسیدے کو کہا جاتا ہے قبط البیتہ سفید نورانی گمبت والا کسیدہ مولا میرل مولین کے حرم میں نجف دائینا گراب منا مالک آپ کو لے بھی لو نجف مولادی کے حرم کے اندر جو گمبت کے اوپر اشاعر لکھے ہوئے ہیں اس میں سے کچھ اشاعر اسی شیر میں اسی کسیدے کے لکھے ہوئے ہیں اب یہ دو شخص تھا اس نے کسیدہ لکھا اور اس کسیدے میں اس نے علی کے سب سے بڑے دشمن کا شدرہ لکھایا جناب سیدہ کے سب سے بڑے دشمن کا سانگی کا شدرہ لکھنا ہے اور جب شدرہ لکھنا تھا تو پھر آپ کو پتا ہے وہ کیا لکھا ہوگا اس میں کوئی محذر و شاہر تو وہ ہوگے نہیں اب آپ کو سمجھ لیں کہ اس میں کیا ہوگی خطرنا قسم کے چار پاند اس نے اپنے کسیدے میں گاہ دی یہ آگا نجف میں مولا بیر المومنین کے حرم مولا بیر المومنین کے حرم میں مجلس ہو رہی تھی محفظ ہو رہی تھی اور سید مرتضی آلیم الہدا اس مجلس سے خطاب کر رہے تھے سید رضی کے بھائی جنہوں نے نحجر بلاغہ تقدیب دی ہے ان کے بھائی سید مرتضی جنہیں آلیم الہدا کہتے ہیں وہ مجلس سے ایک علمی نشست ہو رہی تھی اور اکابرین نجف بیٹھے ہوئے تھے روشہ نجف بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ طلاق اور کچھ علماء بیٹھے تھے سید مرتضی درست دے رہے تھے جیسا تو سید مرتضی درست دے رہے تھے اور یہ حسین الحجاج مولا کے حرم میں آ گیا با میں دوسری والے دروازے سے آیا اور آگے مولا بیر المومنین کے حرم زنی کے تھوڑا باہر کھڑا ہوگے اس نے اونچی آواز میں وہ کسیدہ پڑھنا چکتے ہیں اب وہ کسیدے کی آواز حرم میں کونچی سید مرتضی کے کانوی شراب جب وہ تبرے والے شیر آئے ہیں جس میں اس نے شجرہ لکھا تھا تو سید مرتضی اٹھے بلاو اسے بلاو اس کو کسیدہ جا کر سید مرتضی یہاں درست دے رہے انہوں نے تجھے بلایا وہاں آئے سید مرتضی سلام آگا تمیز نہیں ہے توئے احترام نہیں ہے حرم کا کھاں کھڑے ہوگے شیر پڑھے ہوگے کبر علی کا احترام کرو یہ کوئی عام قوامی جوگہ ہے اسے کہا سید مازلت آئی آئی ایسے اشارت حرم میں نہ پڑھا کھو چپ کر کے خموش کبر علی سے جنا گیا کر جا کر سبیہ خواب میں علی آئے اس مجمع پہ آپ بار بار آپ کے چہرے مجبور کر رہے ہیں اور میں خواب میں مولا علی آئے اب روتا روتا سوئے تو خواب میں رویا مولا بیر المومین اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کی فرمائے سن کل شام سے پہلے سید مرتضیٰ تیرے دربازے پر نائے مجھے علی آئے اور میں تجھے حکم دے کے جا رہا ہوں تو دربازے میں ہے تو کمرے میں رہنا اٹھ گیا خواب سے دل مرسکون ہو گیا یہ اٹھ گیا اور سید مرتضیٰ سو گئے یہ نین سے اٹھ گیا سید مرتضیٰ سو گئے اب یہ خواب خود سید مرتضیٰ نے پیان لکی اور تینوں علماء نے اپنی کتاب لکی وہ اپنی مجالس میں اس کتاب میں اس کا تذکرہ کرتے تھے وہ یہ سو اٹھ گیا روس ہو رہے ہیں وہ سوئے الخواب میں گیا دیکھا ایک مجلس ہو رہی ہے رسول اللہ تشریف فرمائے مولا علی تشریف فرمائے گیارہ آئیمہ بیٹھے ہوئے نور کی کنات لگی یہ شہزادی کی مسئلت ہے سید مرتضیٰ نے خواب میں اس مجلس کو دیکھا کہا کہ کیا کمال نیفل ہے رسول اللہ بارہ آئیمہ خود جناب سیدہ یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں یا علی نے اپنے بیٹوں سے کہا آج میرا چی چاہتا ہے کہ کسی سے کسی دابڑا آج میرا چی چاہتا ہے کہ کسی کو بنائیں اور کسی دابڑا اور یہ کہنے کے بعد مولا عبیر المومنی نے فرمایا بلاتے ہیں حسین حجاج کو سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ حسین حجاج میں نے خواب میں دیکھا کہ ان چودہ کی محفل میں آ گیا عبیر المومنی نے فرمایا حسین حجاج اپنا کسیدہ شروع کریں حسین حجاج نے کسیدہ پڑھنا شروع کیا اس نے پہنا شیر پڑھے نے روکے کہا نا 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 یہاں سے نہیں جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا یہاں سے چھوڑا تھا بہن سے شروع کر اتنا کہنا تھا سید مرتضیٰ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حسین حجاج نے کہا اے مولا عمیر المومنی میں تو کل بھی پڑھنا چاہتا تھا لیکن سید مرتضیٰ نے مجھے ملا کر دیا تھا مولا عبت پندے کے پیچھے سیدہ بیٹھی ہوئی ہے کیا وہ میں اشار پڑھ سکتا ہوں کہیں کہ پڑھوا اس لیے رہا ہوں کہ جس میں لانت کی ہے وہ دشمن ہی وہ دشمن ہی سیدہ آگا ہے نہ 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 آگری صدر سنتے جانا اس حجاج نے دیکھے کہا مولا کیا بی 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 چاہتی ہیں میں یہ اشار پڑھوں بی بی مجھے تو لوگ پڑھنے نہیں دیتے پڑھنے کے پیچھے سے سیدہ کی آواز ہے لستو میر شیعہ تو نہ جو تمہیں پڑھنے نہیں دیتے وہ میرے شیعہ بی 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 ب یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی میں نے روکا تھا علی کے واضح جاہ حسین حجاج کے دروازے خالی نہ جانا اپنی چگیر میں سے ایک ٹکڑا لکھ اس کو پتور نظرانہ پیش کر اگر وہ قبول کرے جو واقعہ سن رہا ہے وہ سننا سید مرتضی اٹھ گیا اور حسین حجاج سو گئے سید مرتضی اٹھ گیا حسین حجاج سو گیا سید مرتضی اٹھ گیا اور جلدی سے اپنے میٹوں سے کہا اللہ ہو جلدی سے میری جو جگیر جو جائدہ جو پروپٹی میرے پاس ہیں ان میں سے میں کچھ لکھ دوں سید عثمان حجاج کے لئے حسین حجاج کے لئے انہوں نے ایک کاغذ پر اپنی جگیر میں سے ایک ٹکڑا لکھا جلدی سے کاغذ اپنی جیر میں ٹالا اور دوڑے حسین حجاج کے دروازے کی جانا حسین حجاج کے دروازے میں آگے تستگدی اندر سے کسی نے آواز دی کون آیا ہے سید مرتضی کا کہہ دے سید مرتضی آدم الحدہ آیا ہے اتنا بڑا نام تھا کہ آدم الحدہ کا نام سنے گا ننگے بہت دور تو وہ دروازے پر آ جائے گا جب کہا نا حسین حجاج کو بلاؤ تیرے دروازے پر سید مرتضی آیا سید مرتضی جانتے تھے کہ شاید خواب میں نہیں دیکھا ہے جب انہوں نے کہا تیرے دروازے پر سید مرتضی آیا ہے اندر سے حسین حجاج کے واضح اے آقا میں ضرور آ کے دروازے پر استقبال کرتا لیکن میری مجبوری ہے میں آئے اس لیے نہیں رہا جس نے آگ کو بھیجا ہے اس نے مجھے روکا سید اس نے آگ کو بھیجا ہے اس نے مرتضی سید محمد دوا دبائی مذہب جانتے تھے میں تفسیر الرمیزان کچھ میں لیکھی جس نے تفسیر الرمیزان لکھی ہے اس نے اپنے دبائی مقدمت لکھا ہے اگر قیامت والے دن حسین مجھے اپنی سبیل میں گلاس دھو کے رکھنے والے کے ساتھ اٹھا دے تو میں حسین کا چکر گزار اس سے بھی ختمناک موڑنا جاؤں بسم اللہ میں حوالے دے کے جا رہا ہوں ریفرنس دے کے جا رہا ہوں کوئی ایسی باتیں جو ہوا میں ہو آپ کی ہرے کے دیر پر سیپ فون ہے یہاں پہ بے شک اردو میں ٹائپ کیجئے گا انگلیس میں ٹائپ کیجئے گا اسماعیل بے نمازی اسماعیل بے نمازی آپ کو نیچے پورے ایرانیوں کے کلپ آتا ہے یہ داستان مشہور ہے ایران میں ایک شخص کا جس کا نام تھا اسماعیل مشہور تھا بے نمازی اچھا یہ مجھے معاف کر دیں میں کوئی نماز کا انکار کر دیں شاید کچھ سمجھ رہا ہے یہ پوری سے میں بیٹھے ہیں کہ انہوں نے آتا ہے میں عقائد بڑھ رہا ہوں کہ عقیدہ جو ہے دیکھیں عقیدہ بھیج ہے عمل اس کی فصل ہے عقیدہ بیٹا بھی ہوگا تو مجھے ہوں عقائد اور نظریات جو ہے یہ کوئی ہونے شاہی ہیں پھر ان میں سے جو عمل نکلے تھا پھر وہ عمل کمال آج بھی بغداد کے قریب ایک مسجد ہے مسجد پراسا وہاں جا کے علماء سے پوچھے اس مسجد کا نہ مسجد پراسا کیوں ہے یہ بابل کے سردمین تھی نہروان سے ہی واپس آ رہے تھے یا مولا نے جب نہروان سے واپس ہے تو جب یہاں پہ پہنچے تو اس سے پیچھے مولا امیر المومنین نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ زہر کی نماز پر زہر کی نماز ادا ہونے کے بعد مولا امیر المومنین جو ہے وہ داخل ہو گئے بابل کی سرزمین پہ بابل کی سرزمین پہ آکے علی کا گھوڑا رکا امیر المومنین کے صاحب نے جلدی جلدی وضوح کیا کہ اب اثر کی نماز پڑھیں گے امیر المومنین کی آواز ہے یہاں پر کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا مولا کیوں اثر کا وقت ہے مولا فرمہ یہ بابل کی سرزمین ہے کسی نبی اور کسی نبی کے وسیع کو یہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے یہ زمین اللہ کی مقذوب شدہ ہے یہاں پر کوئی نبی یا نبی کا جانشین اللہ کا سجدہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ زمین جو ہے یہ عذاب میں ہے یہاں سے نکلو جب مولا نے کہاں یہاں سے نکلو تو مولا خود گھوڑے کی زین پر بیٹھ گئے اس واقعے کو جویریہ نکل کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہی کافلے میں جو نہروان میں علی کے ساتھ چلے یہ کافلہ یعنی کا لشکر دو حصوں میں ترخصیم ہو گیا آدھوں نے کہا کہ وہاں نمازیوں سے لڑوا کیا ہیں کیونکہ وہ جو خوارش تھے وہ تو بلند ہی اپنا تقویٰ سامنے لے کے آئے تھے وہاں ہم نمازیوں سے لڑوا کیا ہیں اور یہاں آتی کہہ رہا ہے کہ نماز میں نہیں پڑھنے کیا ہوگی آئیلی کو حکومت کے لیے یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں نمازیوں سے لڑکیاں نماز پڑھنے کی دے رہے ہیں سو بندوں کے علامہ باقی سب نے وضو کرنا شروع کر دیا علی نے فرمایا تم میں سے کسی نے پڑھنی ہے تو پڑھو میں نہیں پڑھوں گا جنیریہ کہتا ہے کہ میں سوچ میں ان کے ساتھ رہ کے پڑھو یا علی کے پیچھے جاؤں ان کے پیچھے ان کے ساتھ رہ کے نماز پڑھ لو یا علی کے پیچھے جاؤں وہ کہتا ہم ابھی سوچ رہا تھا یا علی کا گھوڑا چلنا ہی شروع ہو جنیریہ کہتا ہے بے ساختہ میں نے گھوڑے کی زین پر آنے میں نے اپنا گھوڑا لے کے پیچھے جانانا شروع کر دی علی نے اپنا گھوڑا سر پر دوڑانا شروع کیا جویریہ کہتا ہے میں نے بھی سر پر دوڑانا شروع کر دیا جویریہ کہتا ہے کہ میرا دل دہک رہا تھا کہ نماز کا اثر تھی اثر تو میں نے پڑھی نہیں اثر کا وقت جا رہا ہے جیسے جیسے میرا گھوڑا دوڑا تھا ویسے ویسے سورج غروب کے قریب جا رہا تھا انہوں سے آسمان پر شانت کی سرخی چھا گئی انہوں سے آسمان پر شبک چھا گئی آسمان پر شرخی چھانی تھی مغرب کا وقت قریب ہو رہا تھا علی کے کھوڑے نے بابل کی سرزمین سے باہر اپنے پاؤں نکال لیے تھے بابل کی سرزمین کے باہر علی کے کھوڑے کا نکلنا تھا جویریہ کہتا ہے میں نے پھاگ دے ہوئے کھوڑے سے آسمان کی طرف دیکھا آسمان مغرب کے طرف ہونے کا اعلان کر رہا تھا جویریہ کہتا ہے علی نے اپنے کھوڑے کو روکا روکنے کے بعد علی کھوڑے کی سین سے کترے علی کی اپنے نوکر کا واضح چاہ پانی لے کے ہمیں وضوع کرو ابھی مشلعہ پر شاہ یہاں پر نماز ہوگی جویریہ کہتا ہے میں درتا ہوا سوچ رہا تھا پتہ نہیں ہم مغرب کی ہوگی مغرب کی ہوگی مغرب کی ہوگی کیونکہ سورج تو ڈوب کیا ہے اثر تو چلی گئی ہے سورج تو ڈوب کیا ہے اثر تو چلی گئی ہے جویریہ کہتا میں علی کے پاس آیا میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھے ہاتھ رکھے میں نے کہا مولا میں صرف اجازت لینے آیا ہوں میری اثر قضا ہو گئی ہے اتنا کہنا تھا یا علی نے کہا کیسے قضا ہوئی ہے کہتا میں نے دیکھا ڈوبتا ہوا سورج پلٹ میں چروع ہوا سورج آ کے دوبارہ اثر کی منظر پہ آیا میں نے کہا یا علی یہ تو ابھی ڈوب گیا تھا یا علی دیرہ جویریہ تو سورج کا غلام ہے یا علی کا سورج کا غلام ہے یا علی کا جب تو بھی اثر پڑھ میں بھی پڑھوں کیا اس واقعے سے ایک نتیجہ میں نے نکال رہا ہے اس لمحے جویریہ کے سامنے ایک تھا یا نسرت امام کرتا یا نماز پڑھتا اس نے نماز میں دھیر کر لی امام کو نہیں چھوڑا نہیں 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 مجھے سو فیصد مجمع کے بعد جب نتیجہ آئے گا تو میں مطمئن ہوں گا اس نے نماز میں دھیر کر لی نسرت امام کو نہیں چھوڑا نماز میں تخیر کی ہے نسرت امام کو نہ چھوڑا آج میری ماتمی کا حلکہ نہ توڑ رہا آج میری ماتمی کا رہا ہوتا ہے نسرت امام اچھا یہ واقعہ ضمنت آ گیا تھا یہ واقعہ ضمنت آ گیا تھا اسمائیل بے نمازی داستانی اسمائیل بے گیا تھا یہ داستان پڑھتا اس داستان میں کیا ہے مشہد میں مولانا نزا کے شہر میں شخص تھا اس کا نام تھا اسمائیل مشہور ہو گیا تھا کسی مسجد میں نہیں آتا تو بے نمازی ہی ہے لوگ اس عمل کو مانتے ہیں جو ان کے سامنے ہو لوگ اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو سامنے نہ ہو اسے عمل سمجھتے ہیں جس نے علان کروا کے امام بارگاہ میں چندہ دیا جانا سخیب ہوئی ہے جس نے علان کروا دیا سٹینڈی کارڈر لگوا دیا اس کے علامہ بھی بندے خدمت کر سکتے ہیں اسمائیل جو تھا اسے مشہور کر دیا یہ کسی بھی مشہد کی مسجد میں نہیں آتا تو بے نمازی ہی ہے مشہد کے بہت بڑے عالم دین کو ایک حاجت ہوئی اور اس نے مولا امام رضا کی حرم میں جا کے باروی حجت کے اس طرح سے کا عمل کیا سرکارِ صاحبِ الاصل کی آواز آئیں کیا چاہتا ہے مولا ایک حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی فرما ہے فجر سے پہلے جا کے ہمارے حرم کے دروازے میں بیٹھ جانا مرکزی دروازے جو پہلا شخص آئے گا اس سے کہنا تیری حاجت پوری کروا دیں گا خوش ہوئے عمل قبول ہو گیا مالی کی آواز آگئی پہنچے رات کو جا کے دروازے میں بیٹھ گئے جب صبح ازان سے پہلے جو پہلے شخص آیا وہ اسماعیل تھا اسماعیل کی طرف دیکھا کرنے کے عمل غلط ہو گیا دوبارہ حرم میں آئے پھر دوبارہ مہین سے اس طرح سے شروع کیا پھر عمل کیا پھر رات میں خیر ہے پھر آنکھ بند ہوئی عواز آئیں دروازے پہ جا جو پہلا شخص آئے اس سے جا کے دعا کرو دوسرے دن پھر دروازے پہ گئے پھر اسماعیل کہہ لے کہ پتہ نہیں امام نے یہی دروازہ کہا ہے کسی اور دروازے میں سہر میں دوبارہ وسوسہ آگیا یہ دروازے کی بات کیوں کیونکہ مولا امام رضا کے حرم کے تو کئی دروازے یہ دروازہ نہیں ہو سکتا مجھے سمجھنے میں غلطی ہوگی کسی اور دروازے کی بات ہے دوبارہ پھر حرم میں تیسے دن پھر اس طرح سب پھر عمل پھر نیند پھر آ اسی دروازے پہ جا جہاں دو دن سے جا رہا ہے اب اٹھا اور وہاں آکے بیٹھا پھر اسماعیل آیا اسماعیل کے پاس آکے کہنے لگا دیکھ میں تین دن سے عمل کر رہا ہوں مجھے بار بار امام اس دروازے پہ بھیج رہے ہیں کیا بندہ تو ہی ہے کہہ لگا تیری وجہ سے آج تیسے دل سے آ رہا ہوں تیری وجہ سے مجھے مولا نے ہم تیسری بار بھیجے ہیں آج اٹھ کے جلا جاتا تو میں کام نہیں آنا تھا اس عالم دین نے کہا اچھا تو ہے جو میری حاجت مولا کی بارگا میں لے کے جائے گا چلتے چلتے پیچھ سے جا کے کہنے کا چل حاجت تو میری ہے منظور تو کروا جائے لیکن مجھے اتنا تو بتا میں نے تمہیں کمی مشد کی ایک مسجد میں دیکھا رہی ہے کہہ لگا جہاں تمہیں نظر نہیں آتا وہاں ہاں ہی ہوتے ہیں تمہیں کیا بتا رہی ہے کس کا عمل قبول ہے کس کا نہیں ہے کون مولا کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے اور کتنا نہیں ہے لہمات میں راضی رہیے گا سال کے بعد آپ کی نوکہ ہی ہوتی ہے کوشش کی تھی بہتری کہ احسن آپ تک یہ حق پہنچایا جا سکے بدلہ علی کا لیا کے آری کی بیٹی روز بھی اس جملے کو پڑھوں روزانہ بھی پڑھوں تو روزانہ اس جملے میں ہم ساری رات بھی روئیں تو جملے کی غربت بڑھی ہے جو پہلی دفعہ سننے لگے اور اماتب کی دعوت دیکھے کہنے لگاؤں ہوں امت نے علی کی کلائی کا بدلہ سکینہ کے روزان سے لیا ہے علی کی کلائی کا بدلہ سکینہ کے روزان سے لیا ہے صداد و غیر صداد مجھے معاف کر دینا ہے جس پہ سب سے زیادہ مان تھا اسے سب سے زیادہ مانا گیا ہے انہوں نے عباس کو زینب کا مان سمجھ کے مانا تھا انہیں خبر تھی کہ اسی کے مان پہ مدینہ چھوڑ کے آئی ہے شہدادی نے مدینہ چھوڑا تھا عباس کے مان پہ عباس آلیہ کا مان تھا عباس علی کی بیٹیوں کا مان تھا صداد و غیر صداد بس مجھے یہی سے کیونکہ میں فضائر زیادہ پڑ کے ہوں میں نے تمہیں زیادہ پٹھانا نہیں ہے پانچ یا سات منٹ میں پرسا ہو جائے گا ماتم کا حق ادا ہو جائے گا پوری رات بھی روتے رہے تو غازی کے ایک سخت غازی عباس کے ایک زخم کی بھی براپری ہمارا گریہ نکر سکتا بس میں کوشش کروں گا چلتی سے اسباب مہیا کروں اور تیری آنکھوں کو پہنے کی فرات کو عذر مولا عطا فرما دے حضرت اول فضل العباس نے میدان میں جانے سے پہلے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکے کا مولا میں میدان میں جا رہا ہوں حسین عباس کا ہاتھ پڑڑا کربلا کے ربیلے پہ گئے وہاں جا کے کہتے خیموں سے دور اس لئے لے کے آیا ہوں کہ میری عباس میری پہن کے خیم میں میں نہ جائے یہ کہہ کہ حسین عباس کے گلے میں پاہیں ڈال گی پاہیں ڈال گے کہ عباس جا رہا ہے ہاں مولا جا رہا ہوں حسین روگ دے مجھے صرف اتنا بتا میں پہنے لے کے کہاں جاؤں میں پہنے لے کے کہاں جاؤں عباس میں تیرے ساتھ پہ سکینہ مہینے سے لے عباس مجھے بتا میں پہنے لے کے کہاں حضرت عباس کی عباسی مولا میری آنکھوں کے سامنے میرے شکرد مارے گا حسین کی عباسی عباس لڑما ہے عامولا لڑما ہے دلوار چلانی ہے عامولا چلانی ہے عاماتمی عباسی کے ناکرو اور ناک کے اس پہر میں زینب کو پرسہ دینے پھالو حسین روک کہتے عباسی مارتے ہوئے اتنا سوچنا جتنا تو نے انہیں مارنا اتنا انہوں نے سکی عباس میری سکینہ بڑی زوٹی ہے میری سکینہ سے تری طرحان کے پدلے دیئے نہیں جانے بس میں آخری ڈھیر یا دو منٹ پڑھوں گا صداد و غیر صداد جب عباس کی لاش پہ حسین پہنچے ان ملونوں نے دیکھا کہ حسین عباس کی لاش پہ آ رہا ہے سینی سین ماتبیوں کو پرسے کی دعویٰ دیرے لگا ہوں حسین عباس کی لاش سے تھوڑا دور تھے انہوں نے عباس کی لاش کو کامل شروع کر دیا عباس حسین کی اکڑھانے سے پہلے انہوں نے عباس کی لاش کو کئی حیثوں میں تک سکتے ہیں بھردی آدھی روایے دو روایے دیا اور سنی ہے تم نے ڈیڑھ یا دو مینے تمہیں ختم ہو جائے گی میں نے کربلا میں روز اس لیے کہتا ہوں کہ تمہیں تصدیق ہو جائے گی دو سال پہلے میں نے پڑا کربلا میں محرم پانچ سال سے بیٹھا ہوں میں کبر حسین پہ میں نے ایک ایک روایت کو کھولا بھی اور پرکھا بھی ہے کتابیں کہتی تھی کہ حضرت عباس کا سر نیزے پہ نہیں تھا بابا جی مجھے اس ممبر کی قسم میں آج تک ممبر سے پڑھتا رو کہ عباس کا سر نیزے پہ نہیں تھا لوگ پھوچھے تھے کیوں نہیں تھا ہم وہی پڑھتے تھے تو ہم نے سنا نہیں ہم کہتے اس لیے کہ بی بی زہنب کا سر پہ چادر نہیں تھی میں رکھتے بھلا میں بیٹھے سے یہ تبا تباہی کی بارگاہ میں کہا کہ حضرت عباس کا سر نیزے پہ اس لیے نہیں تھا کہ زہنب کا سر پہ ریدان نہیں تھی وہ رہ دیکھا گستاخ ہی نہ کرے اگر عباس کا سر اس لیے نہیں تھا تو حسین کا سر نیزے پہ کیوں تھا اکبر کا سر نیزے پہ کیوں تھا میں نے کہا پھر مجھے بتائیں عباس کا سر نیزے پہ کیوں نہیں تھا وہ روک کرتے سر پہ نیزے والی کوئی جگہ ہی نہیں تھے یہ عباس کا سر اس طرح سرِ عباس کو اتنے ڈکڑوں میں باندھ دیا گیا میں نے سوال کیا پھر عباس کا سر کہا تھا ان ملونوں نے عباس کے سر کو ایک کپڑے میں باندھا سو سر ایک کھوڑے کی گردر میں باندھ دیا سارے دستے سائنم رو رو گی دیتی رہی اس سر ایک کامالے میرے ساری شہادتوں پہنے میں ساری شہادت میں کھوڑے آنا بینے دور پرنے لگاو آنا بینے دور پر گلوہ جو گرملا میں گئے میں دکا ہی دینا آج بھی کبر عباس کے تائے چروہ ایک دروازہ ہے جسے پاو میں حکمال بنین کہتے ہیں اس دروازے کی بچا کیا ہے جب پہلی بار آئی تھی غازی کی بات گربلا میں اس دروازے پہ آکے کھڑی ہو گئی تھی ساتھ ہے میرے پانچوے امام بی بی نے کہا پاکر مجھے کہاں لے کے جارہا ہے فرمایا بی بی میں تجھے عباس کی قبر پہ لے آیا ہوں بی بی لوگ کہتی پاکر میں بازی کو رونے نہیں آئی میں حسین کو رونے آئی ہوں قبر حسین سے آواز ہے اممہ پہنے عباس کی قبر پہ جا ساس لے لو ہوت سنا کر لو لیکن چملہ ویسے سننا جیسے شام کی ملکہ چاہتی ہے پی پی امال بنیر کی آنکھوں کی پینا ہی نہیں تھی پی پی ہاتھ مارتی پی پی نے عباس کی قبر پہ آئی پی پی نے عباس کی قبر کو دیکھا روکی کہیں گے پاکر یہ تو مسرر کی قبر ہے تو مسرر کی قبر ہے آجائیں کی طرف اللہ تھا اممہ پہ لے دیکھا چھے دگا کو کئی دگا کو حسین چونے آئے کئی دگا کو حسین چونے آئے پھر بھی پورا پھر بھی پورا ہر حسین چونے آئے توسکر ہر حسین چونے Across اچھے دگا کو ہر حسین چونے آئے کئی دگا موسیقی 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 موسیقی